محبت کریں اپنے والدہ سے محبت کریں اس کے رسول کے ساتھ معذرت کے ساتھ اس کو محبت نہیں بولا جاتا اس کو خواہش نفس بولا جاتا ہے لوگ اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور شیطان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تو محبت اس چیز کا نام نہیں ہے محبت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرماوداری کرنا اور جن چیزوں کا انہوں نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے تو یہ بے حیائی کے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں اب میں میں بہت سے وہ لوگ ایک تو وہ تعداد ہے کہ ان کو ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں اور وہ ہماری باتیں سنتے بھی نہیں میں ان لوگوں سے یہ سوال بعض وقت اٹھا ہے بعضوں کے سامنے میں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان کے اندر کچھ رمک موجود ہوتی ہے کچھ ایسی بات موجود ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو تسکیم کرتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جائے ان لوگوں سے کہ بھئی آپ جس کے پاس جا کے پھول دے رہے ہیں یا جس کو جا کے کارٹ دے رہے ہیں وہ کسی کی بہن ہے کسی کی بہن ہے کسی کی بیٹی ہے اگر یہی کام آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کے مو بن جاتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا بھئی آپ کی شادی ہوتی ہے کل آپ کی بیٹی ہوتی ہے اور وہ یہی حرکت کرتی ہے یا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو آپ کا پھر اس پر تاثر کیا ہوگا تو ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جن کا کہنا ہوتے کہ نہیں ہمیں یہ اچھا نہیں لگے گا تو پھر جب آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو جہاں آپ یہ کام کر رہے ہیں اس کو آپ کیوں اچھا سمجھ رہے ہیں کہ وہاں یہ اچھا لگ رہا ہے اس کے بھی تو مباب ہیں اس کی بھی تو بھائی ہیں جن کو یہ بات پہنچے گی تو ان کے دل پر کسی ٹھےس گزرے گی تو آج جوانی کا جوش آپ کے اندر موجود ہے اور آپ اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو بھگتیں گے نہیں کما تدین و تدان جو جیسا کرتا ہے ویسا بھگتا بھی ہے تو آج اگر آپ کسی کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں تو پھر کل آپ کے ساتھ بھی اس طرح کیا جائے گا تو اس کو معذرت کے ساتھ محبت نہیں کہا جاتا اس کو خواہش کہا جاتا ہے خواہش کے پیچھے چلنا کہا جاتا ہے محبت وہ ہوتی ہے کہ جس میں مالی کے حقیقی جس نے ہمارے پر انعام کی ہیں جس نے ہمارے پر نعمتیں کی ہیں جس نے ہمیں زندگی دی ہے جس نے ہمیں جسم دیا ہے جس نے ہمیں طاقت دی ہے جس نے ہمیں رزق دیا ہے جو ہمیں پالنے والا ہے جو ہم پر نعمتیں کرتا ہے اس کی فرما برداری کی جائے تو مزید نعمتیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا اس کی بات ماننا اس کے کہے ہوئے پر عمل کرنا یہ حقیقی محبت ہے یہ کونسی محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہر طرح کے ہم پر انعام کرے اور پھر وہ ہمیں جس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمائے ہم اس کے برخلاف چلیں تو اس کو محبت نہیں کہا جاتا اس کو شیطان کی پیروی کہا جاتا ہے